اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے فائر مین کی ہے اوپر فائر وارٹر بھی لکھا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں فائر ہائیڈرینٹ جس کے پر یہ وال لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ان کے ساتھ فائر جو ہے ہم ہوس کو کنیکٹ اپ کرتے ہیں اور آگے جیٹ یا سپری کی نوزل لگا کے ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مین پوائنٹ کی بات بتاؤں جیسے یہ ہمارے نٹ بولٹس لگے ہوئے ہیں تو عموماً یہ ایس ایس کے ہونے چاہیے سٹینلے سٹیل کے تاکہ کھلنے میں اور دوبارہ جوڑنے میں یا کپل اپ کرنے میں آسانی رہے تو یہ یہاں تک مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ بلکل سٹینڈرڈ کے اوپر ایس ایس کے نٹ بولٹ لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جس نے یہ پینٹ ورک کیا ہے اس نے نٹ بولٹس کو بھی پینٹ توپ دیا ہے تو یہ چونکہ موویبل پارٹ ہے اس کو کبھی بھی پینٹ نہیں لگانا چاہیے جبکہ اس کی منتلی یا ویکلی جو ہے جس طرح مناسب سمجھے ایک روٹین ہوتی ہے اس کی گریس فرک ہوتی ہے جیسے ہمارا یہ وال ہے اس کا سپینڈل ہے یہ بھی موویبل پارٹ ہے تو اس کو بھی گریسنگ ہونی چاہیے اور نٹ بولٹس کو بھی گریس اپ کرنا چاہیے تو یہ انہوں نے جو پینٹ لگایا ہوا ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے یہ ایک نان ٹیکنیکل ورک ہے جو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن جس نے بھی کیا ہے بہت ہی غلط کیا ہے اور اکثر جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں موویبل پارٹس کے اوپر انہوں نے پینٹ توپا ہوا ہوتا ہے تو یہ بہت بلکل ہی غلط ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آفیو سے ٹیکنیکل پوائنٹ آفیو سے ٹیکنیکل پوائنٹ آفیو سے ٹیکنیکل پوائنٹ آفیو سے